بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پرام کے ساتھ میں ہوں نسلہ ملک ناظرین کسی معاشر کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں ڈائلاغ ہوتا ہے وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور وہ ریسرچ کی جاتی ہے اسی ریسرچ کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں لیکن ہمارے ہم بدقسمتی سے ہم نہ ڈائلاغ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں نہ کسی کی بات سن کر اس پر اپنی رائے رائے دینے کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں بلکہ ہم فتوہ لگانے کی باتیں زیادہ کرتے ہیں یہی علمیہ ہے جس کے بارے میں علام اقبال نے بھی کہا تھا کہ آئی نے نو سے ڈرنا طرزے کون پیڑنا منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ڈائلاغ کو فروغ دینا ہوگا کسی کی بات سننی ہوگی اگر اپنی بات سنانی ہے آج کے پرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے میمان موجود ہیں جن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ان کے بڑے فالورز بھی ہیں لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے خلاف اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہوئے ڈیبیٹ کی بات کم کی جاتی ہیں لیکن شاید ایک دوسرے کے خلاف محاضرائی کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں آپ نے انہیں جانتے بھی ہیں انہیں سنتے بھی ہیں جنئر محمد علی مرزا صاحب معروف سکالر ہیں وہ آج کے پرام میں سوسی طور پر موجود ہیں انجین صاحب بہت بہت شکریہ پرام میں وقت دینے کا محمد علی مرزا صاحب اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انجینر محمد علی مرزا صاحب ایک بڑے اچھے مبلغ ہیں ان کے ایک سٹائل ہے لوگوں کو تک اپنی بات پنچانے کا اگر وہ کنٹروورشل نہ ہوتے کنٹروورسلی میں نہ جاتے تو شاید اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پنچا پاتے ان کو رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا بڑتا ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دیا آپ نے تاکہ میری جو افتگو ہے اور میرا پوائنٹ او بیو بھی لوگوں تک پہنچ سکے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے آلہ ترین ہستیاں پیغمبروں کی ہوتی ہیں اور جب پیغمبر بھی دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے مخالفین اس حد تک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے قتل کے درپیہ ہو جاتے ہیں اس کا قتل یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پیغمبروں نے کوئی بات غلط کی یا ان کا انداز غلط تھا اصل ایشو یہ ہے کہ جو سامنے آڈینس ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امیر لیکن اعلان نبوت کے بعد انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا حتیٰ کہ سورة الانفال میں یہاں تک آیا کہ ابو جہل بھی یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے قرآن سچا ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما کہ ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور پتھر نازل نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھ لو یہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا بدر کے موقع پر سامنے بیٹا ہے اس طرف باپ کھڑا ہے اور قریش کی جمیر کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب تک اے نبی ان میں موجود ہو تم ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے ہماری سنت یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو اپنے پہمبر کے ساتھ نکالتے ہیں اور پھر عذاب دیتے ہیں تو یہ بات کرنا کہ یہ کانٹروورشل تو ضرور بننا ہے آپ دیکھیں اس معاشرے میں آپ سچائی کی بات کریں تو کانٹروورشل تو آپ خود بخود بنیں گے اور میں نے تو اس پورے سسٹم کو للکا رہا ہے جو صدیوں سے چندوں کے اوپر چال رہا تھا فرقہ واریت کے اوپر چال رہا تھا ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا تھا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت دیتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کو چندہ نہیں دیتے تھے اور میں نے یہاں آکے یہ بات بلند کی کہ آپ نے صرف علمی اختلاف کرنا ہے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھو ایک دوسرے کے ساتھ نگاہ والے معاملات بھی کرو ایک دوسرے کو چندہ بھی دو ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی جاؤ نفرت نہ کرو صرف اختلاف رائے رکھو تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے صدیوں سے اپنی امپائرز کھڑی کیوئی تھی انہیں یہ بات کیسے عظم ہو سکتی انجنیس صاحب کچھ ایسی ہستیاں جن کا اعترام آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان پر نکتہ چینی نہ کی جاتی تو کہیں بہتر تھا آج اگر ہم بیٹھ کے نکتہ چینی کرتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے ہمیں اس سے آوائٹ کیا جانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی ان پر ایک بڑا اعتراض اٹھا انہیں یہ کتاب نہیں لکھنی چاہیے تھی اگرچہ یہ ریسرچ کی بنیاد پر تھی لیکن انہیں اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جی اب کسی کو آپ ڈیپ ڈی کر لیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جتنی بھی دعوت کی جو ترویج ہوئی ہے نا اس میں بیسک کردار ہی اسی خلافت و ملوکیت کہنا ہے جو ان کا سب سے کمزور پوائنٹ لوگوں نے بنایا تھا نا وہ ان کی سپینٹ بن گئی دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز کمزور پوائنٹ کے طور پہ کسی دعی کو بتائی جاتی ہے وہ اس کی سپینٹ ہوتی ہے مودودی صاحب نے اس کو موضوع نہیں بنایا تھا مودودی صاحب نے ریبٹل کیا تھا اس زمانے میں ایک ناصبی منکرین حدیث میں سے تھا جب اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے جزید اور ان کے والد کا جھوٹا دفاع کرتے ہوئے سیدنا علی اور سیدنا حسین کے اوپر کرٹیسزم کیا تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولانا مودودی کے اوپر بیسیکلی انہوں نے خود یہ معاملہ کھڑا نہیں کیا تھا جہاں تک میرا تاتو کہ کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ کربلا نہ ہوئی ہوتی جہاں پہ نبی علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد ان کی اولاد کو زبا نہ کیا گیا ہوتا کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جس میں جنگ جمل صفی نیروان نہ ہوئی ہوتی تو آگ کی باتیں درست تھیں اور اس وقت تک بھی درست تھیں جب تک کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہی ہوتا تھا آج کالج میں یونیورسٹی میں اگر دس ٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو ایک بریل بھی ہے تو دو دیو بندی ہیں تو تین شیعہ ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ڈیبیٹ کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ تو دوسری مساجد کے اندر مسالے کی جانے بھی نہیں دیتے تھے لیکن آج یوٹیوب کی برکت سے فیس بک اور ویٹس ایپ کے ذریعے دوسرے مسالے کی چیزیں ہمارے بچوں کے موبائل فون میں پہنچ چکی میں ہیں اس کو وائٹ نہیں کیا جا سکتا اس میں یہ ہے کہ اب یہ معاملہ تو بگڑ چکا ہے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہیں یہ بابلہ اس دن بگڑا تھا جب دوہزار نو میں آج سے چودہ سال پہلے آلموس ڈاکٹر زاکر نائک نے کروڑوں مسلمانوں کے دل چھنی کیے تھے جزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کر تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا دوہزار دس میں وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا لوگ ہمارے سروں پہ جھوٹیاں مارے اور ہمیں رونے پہ بھی پبندی لگائیں تو یہ بالکل زیادتی ہے جائیں گورے کی دالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ اس کو انیشیئیٹ کرنا مالا کون ہے لیکن چونکہ کروڑوں لوگ ان کی بات سنتے تھے اور انہوں نے ایک بات کی کیری بات ہے اسلام کے اندر ایک بہت بڑا ثانیہ ایک حادثہ ہے اگر اس سے ہٹ کے بھی ہم جو اختلافات ہوئے امت کے اندر اگر آج کے دور میں انہیں پیش نہ کیا جائے انہیں آوائٹ کیا جائے تو اتحاد امت ہو سکتا ہے جب اختلاف ہم پیش کریں گے اس سے امت مزید تقسیم ہوگی آپ کو لگتا نہیں ایسا ہوا جی آپ کی بات درست ہے کہ اختلاف کرنے سے امت تقسیم ہوگی لیکن اگر اختلاف کرنے کے بعد دوسرے بندے کے اختلاف رائے کو مان لیا جائے تو پھر امت تقسیم نہیں ہوگی خموشی تو حال نہیں کوئی نہیں ہے یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے اس مارڈن دور کے اندر کہ آپ مثلا میں آپ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ماں باپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تھوڑی بہت سیکس ایڈوکیشن کر رہے ہیں اس کو وائٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ دیکھیں آمیر خان نے ایک بڑا اچھا انہوں نے پرفارمنس دی تھی کہ چھوٹے بچے کس طریقے سے آپ ان کو غیر محسوس طریقے سے ان معاملوں میں ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی جو دینی اختلافات ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ فرقے بن چکے ہیں قتل و غارت کا بزار گرم رہا ہے ہم نے ان اختلافات کو اٹھایا نہیں ہے بلکہ اختلافات تو پہلے ہی اٹھے ہوئے تھے ہم نے یہ بتایا یہ کیوں لگ رہے ہیں کیوں انہوں نے مستے اپنی علاقی میں ہیں کیوں چندہ فکر علاقی میں ہیں کیوں انہوں نے ٹائلٹ میں شیعہ کافر کے نارے لگائے ہیں کیوں جو ہے وہ سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار جو ہے وہ رشیہ اور افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان میں امپورٹ ہوئی اور قتل و غارت کا بزار گرم ہوا یہ تو ہو چکا ہوئے ہم بتا رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا خدا کے لیے بچ جاؤ اس معاملے میں پیچھے آٹ جاؤ اس معاملے میں اتنا یہ درست کہہ رہے ہیں اور اتنا یہ درست کر رہے ہیں اب آگے چلو ہم لڑا تو رہے نہیں ہیں دیکھیں ہمارے سٹوڈنٹس وہ وائل سٹوڈنٹس ہیں جو شیعہ کی مساجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں دیوبان کی بھی بریلی کی بھی اہل حدیث کی بھی جبکہ جو لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں فرقوں مالک وہ تو ایک دوسرے کی بیچھے نماز پڑھنے کے قائم نہیں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائم نہیں ہے وہ کس مو سے ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم نہ کریں یہ درانے قائم رہنے دے اور ہماری چندہ بک چلتی رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ کس سے متاثر ہیں کس فرقے سے متاثر ہیں کس مسلک سے متاثر ہیں کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریک کیا یا آپ کی رہنمائی کی جی میں سب سے در متاثر ہوں اس اللہ سے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور اس کے بعد اس شخصیت سے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حجت الودا کے موقع پر میرے لئے قرآن اور سنت چھوڑے بابے نہیں چھوڑے بزرگ نہیں چھوڑے حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری مفاد کے بعد بالاخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے دو سال کے بعد عزت ابو بکر بھی فوت ہو گئے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے اور آل موسٹ پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد مولا علیہ علیہ السلام بھی شہید اور آخری صحابی ابو طفیل آمی بن واطلہ ایک سو تس ہجری میں آج سے آل موسٹ سمجھ لیں آپ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن جو نبیلہ السلام نے حجت البداہ پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں غدیر خم پہ قرآن اور علی بیعت کی بات کی تھی وہ موجود ہے تو میں تو ان سے امپریس ہوں اور اس کے بعد میں ہر کچھ شخص سے امپریس ہوں جو مجھے وہ بات بتائے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی مجھے یہ نہ بتائے کہ میرے فرقے کا بابا یہ کہتا ہے اور فلاں فرقے کا بابا یہ کہتا ہے وہ سارے بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تو جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہیں وہ مجھے کہاں سے سمجھائیں گے میں تو اسے اپنا بابا مانتا ہوں جو میرے بابا جان جن کی قبر مدینے میں ہے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں جو مجھے میرے روحانی باپ کی بات بتاتا ہے وہ خواہ کوئی بھی ہے ڈگری والا بغیر ڈگری والا کسی بھی بھرکے سے ہے وہ میرا امام ہے اس کے قدموں کی خواہت میری آنکھوں کا سرما اور جو کتنا مڑا ہے وہ رسول اللہ کی مخالفت پر کوئی بات کرتا ہے ہم اس کے لیے کوئی بھی اپنے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھتے لیکن انجین صاحب ہم نے دیکھا کہ ازواج کی حوالے سے عبیقریب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے حوالے سے بھی باز کات پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بھی جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے لوگوں میں ایک انتشار بھی پایا جاتا ہے غم و غصہ بھی آتا ہے یہ تفریق کا باعث بن جاتا ہے کیا اس پہ کوئی سزا ہونی چاہیے جی سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ایک بڑا غالی رافضی ہے عرب دنیا کے اندر یاسر الحبیب جس نے ابا عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکواس کی تھی تو سب سے پہلے فتوہ ایران سے خامنائی صاحب کا نکلا تھا میں ایک سنی پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے خامنائی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے سرازن کہا تھا کہ اس سے شیعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو امہات المومنین کی توہین کرے جن کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا فتوہ سستانی صاحب نے بھی نکالا تھا عراق سے یہ جو اس قسم کے شر پسند ناصر ہیں یہ دونوں طرف پائے جاتے ہیں اب اس میں حق کی راہ یہ ہے کہ جہاں امہات المومنین کی گستاکیاں ہو رہی ہیں نا وہاں پر سیدنا علی کی بھی تو گستاک موجود ہیں جو سیدنا علی کو ان کے مخالفین کی نظر میں نیچے کر کے دکھاتے ہیں ان کے بیٹے حسین ابن علی کو باغی کہتے ہیں اور جزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو جب سنی علماء اس قسم کی اٹھ درمی کریں گے اور ناصبیت کا مظاہرہ کریں گے تو میری باز یاد رکھئے گا کہ رافضیت یعنی غلوب کرنا اہل بیعت کی شان میں اور صحابہ پر تبرہ کرنا یہ اس کو رافضیت کہا جاتا ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیت کی یعنی اہل بیعت کے ساتھ بوز رکھنے کی آج سے دو افتے پہلے مجھے تارج میر صاحب نے فون کیا اور مجھے کہنا لگے بیٹا میں نے ابھی بھی تیرا کلیپ دیکھا ہے وہ کہ رافضیت جو ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیت کی جب اہل بیعت پر ظلم ہوئے اس کے ریونج بجے لوگوں نے صحابہ کو برا کہا تو مجھے یہ تمہاری بات بہت پسند ہوئی ہے آئی ہے یہ تم نے ریالیٹی بیان کی ہے الحمدللہ تو جو اہل ایمان ہے نا صحیح ایمان والے انہیں پتا ہے کہ سچائی کیا ہے سب ایک بریک پرام میں شامل کرنے واپس آئیں گے تو بات کریں گے موجودہ حالات کی بھی کہ آج علمائی دین کی شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے ان مسائل پہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اور ہمارے سیاسی مسائل ہیں ملک کے معروف سکارہ جناب انجینئر محمد علی مزل صاحب مزل صاحب اگر ہم نظام کی بات کریں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے لیکن آج بھی دوزار تیس میں بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے یہ جمہوری طرز حکومت ہے یہ درست نہیں ہے پارلیمانی نظام پر سوالات اٹھتے ہیں کبھی خلافت کی بات کی جاتی ہے کیا موجودہ جو نظام جمہوریت ہے ہمارے ہاں یہ درست ہے دیکھیں یہ تو وہ والی جمہوریت ہی نہیں ہے جسے علماء نے کفر قرار دیا تھا یا ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے جو چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں وہ جمہوریت ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ عوام کرے تو وہ جمہوریت تو کفر ہے پاکستان کی جمہوریت میں کہاں یہ چیز ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی وہ تو قرارداد مقاسد جب منظور ہوئی تھی تو مولانا مدودی رحمہ اللہ جو خلافت کے اس موڈرن دور میں اس آواز کو اٹھانے والوں کے بانی ہیں عرب دنیا میں بھی عجم میں بھی انہوں نے کہا تھا آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی عوام جو ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ ہے اس اختیار کو پاکستانی عوام یوز کرے گی اس حوالے سے کہ وہ اپنے رپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ میں بھیجے گی اس لیے تو دیکھیں جماعت اسلامی میں تو بعد میں سیاست میں آ گئی نا کیونکہ اس میں تھا کہ حرام اور حلال کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں کرے گی حلال کے دائرے میں کرے گی تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورہ سے تہہ پائیں گے یعنی اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہم اس کے اوپر تو جمہوریت کر سکتے ہیں کہ ہم نے افطار کے اندر شربت سرف کرنا ہے یا خجور سرف کرنی ہے یا خالی پانی سرف کرنا ہے لیکن اس کے اوپر ڈموکرسی نہیں ہوگی کہ شراب سرف کرنی ہے یا شربت سرف کرنا ہے وہ تو بین ہے تو اسلامی ڈموکرسی جو ہے یہ موڈرن فارم ہے خلافت کی یہ جو یہ بات کرتے ہیں خلافت کے خلاف یہ چاہتے ہیں اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آئے اور ایک مولوی اوپر بیٹھ جائے جو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالے جن لوگوں کو یہ خلیفہ تول مسلمین بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی قتل کروائے ہوئے ہیں اپنے باپ تک جیلوں میں ڈلوائے ہوئے ہیں جن کی یہ تعریفیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے دور کے علماء کو کھلاتے بلاتے تھے میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے پرک تھے اور ایک زیب عالمگیر جس کے بارے میں مشہور ہے اس نے جو ہے وہ توپییں بنا کے تو گزر بسر کرتا تھا نماز کوئی نہیں چھوڑی لیکن کوئی بھائی بھی زندہ نہیں چھوڑا اور باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور اس پر ترہ یہ کہ چودہ سو علماء کو بٹھا گئے اس نے فقہ انفی کا فتاہ عالمگیریہ لکھوا دیا اس لیے سے علماء اس کی تعریفیں کر رہے ہیں حالانکہ اس کا کریکٹر کوئی سنت کے مطابق نہیں تھا خالی داڑی راکھ لینے سے اور توپییں سی لینے سے آپ مسلمان نہیں ہو جاتے جب تک کہ آپ اپنے معاملات کو حقوق اللہ اور حقوق عباد کے اعتبار سے درست نہ کریں اور یہ وہ بندہ بات کر رہے ہیں جو خود مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں انجیل صاحب آپ نے جیلوں کی بات کی آپ کے اوپر مقدمات مقدمے درج کیے گئے آپ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اپنے مقدمات اپنے اوپر ہونے والے پرچوں کے حوالے سے جی جی الحمدللہ ہم ہمیشہ قانونی راستہ ہی اختیار کرتے ہیں جس کو ہمارے مخالفین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کوئی اسٹیبلشمنٹ میں تعلقات ہیں یا جوڈیشری میں ہیں یا پولیس میں ہیں بھئی آپ کے کیسز اتنے فضول قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ جوڈیشری نے فارغی کرنے ہوتے ہیں ایف آئی اے نے وہ کیسز فارغی کرنے ہوتے ہیں آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں دیکھیں مسلسل پی سیو مرتبہ یہ مجھ پہ الزام لگا چکے ہیں کہ میں قادیانی ہوں اس وجہ سے کہ میرے نام میں مرزا آتا ہے بھائی میں نے پندرہ سال اس ادارے میں جواب کی ہے جہاں پہ کوئی قادیانی جواب ہی نہیں کر سکتا نیس کوم کا ادارہ اٹومک نرجی سے نکلاوا ہی ادارہ ہے اس کے اندر میں نے پندرہ سال سرب کیا ہے آفیسر رینک میں نائنٹین گریڈ کے اندر ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کے ساتھ اور ان کے بعد جو عرفان برنی صاحب تھے ان سب بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی میں یعنی آپ سمجھ لیں ادارے لیول کی جو بریفنگز ہوتی تھی میٹنگز کے اندر اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے میں دیا کرتا تھا میرا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آج بھی میری ساری دوستیاں جو ہیں وہ انہی اٹومنگ نرجی کے اداروں میں اور فوج کے اداروں کے اندر ہیں میرے سارے کے سارے دوست انہی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں میں تو ایک سمجھ لیں کھلی بھی کتاب ہوں میری تو سیکیورٹی کلیرس ہوتی ہے تو میں اپنا مقدمہ جوڈیشری میں جا کے لڑتا ہوں اللہ کے فضل سے پہلی اور دوسری پیشی میں یہ ساری کی ساری ایف آئی آر ان کی فارغ ہو جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں اس نے کروا دیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اینک لگا کے اپنے مقاصد اجیب کر رہے ہیں تو جوڈیشری میں لوگ جو ہیں وہ پاغل بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں پتا کہ یہ کیا جملے لکے میں ہیں اب بھی جو انہوں نے ایک ایف آئی آر کٹوائی ہے اس طرح کے جملوں پہ ایف آئی آر وارغ ہو چکی ہی ہیں پہلے سیاستدان اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں ہم نے ماضی میں دیکھا پیپرز پارٹی اور مسلمنگ نواز قریب آئے انہوں نے ایک معاہدہ کیا لندن میں جا کے ایک معاہدہ کر لیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ نفر اتنی پیدا کی گئی کہ آج سیاسی طور پر باتچیت بھی نہیں ہو سکتی نہیں پیپرز پارٹی اور نون لیگ تو باتچیت کرنے کی لئے تیار ہے جب آپ باتچیت کرنے سے انکاری ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی بندہ ہے جو انکاری ہے ہاں جو زمان پارگ میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب ہمارے محبوب لیڈر سیاستدان وہ نہ بھی ہوتے ہیں ہماری ان کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے نائنٹی ٹو کے ورڈ کپ کی وجہ سے میں اس وقت میٹرک کے میرے پیپر تھے اور ہم وہ ورڈ کپ دیکھتے تھے ہمارے تو وہ قومی ہیرو تھے تو پہلے نمبر کے اوپر تو وہ ذمہ دار ہیں ان کے علاوہ تو ہر بندہ بیٹھنے کے لئے تیار ہے چلیں انجیز صاحب ایک چھوڑ سی اور بریک پرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں تو اسی ملکی سیاسی حالات کی بات کرتے ہیں اس پریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش آمدی بریک پر جانے سے پہلے انجیز صاحب آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے باقی تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب کی یہ طرز سیاست کبھی تبدیل ہوگی تبدیل انہیں کرنا ہوگی جی سیدھی سی بات ہے کیونکہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ہر آنے والا دن عمران خان صاحب کے لیے مشکل ثابت ہو رہے ہیں یہ تو آپ کو حالات و واقعات سے اندازہ ہو چکے ہیں تو انہیں یہ طرز سیاست اپنی بدلنی ہوگی جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں چونکہ آپ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب اس کا ٹینائل کر دیں لیکن سننے کی بات تو یہ ہے کہ سراج الاک صاحب اس وقت کردار بیچ میں کوئی ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے وہ ایک جو بیک ڈور ڈپلو میسی ہے وہ شروع تو ہوگی ہے خان صاحب کوئی اندازہ ہو گیا ہے کہ زیادہ عرصہ یہ معاملات اس طرح چلیں گے نہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ خان صاحب کا دل نرم ہوگا اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے دیکھیں نبی الاسلام تو یہودیوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں مساق مدینہ کیا ہے اور خان صاحب دوسری طرف تو یہ کہتے تھے ہم انڈیا کے ساتھ بھی اور ریشیا کے ساتھ بھی اور پیلل میں امریکنز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو بھئی جو آپ کے پاکستانی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ اب کیوں نہیں بیٹھتے وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں تو جو چائنہ میں اور جو امریکہ میں لوگ بیٹھے میں ہیں وہ کیا ولیولہ ہیں کیا ان لوگوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا چائنہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چائنہ نے اگر ہماری کوئی دیفنس کے پوائنٹ آ ویوز سے کوئی ہیلپ کی ہے نا تو وہ دس گنا پرائز کے اوپر کی ہے وہ بھی بینیفیچری ہیں ہمارے ہم نے بھی بہت کچھ ان کو دیا ہے تو تب انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں چونکہ میرا ایک ذمہ دار ادارے کے ساتھ تعلق رہا ہے اس لیے میں وہ اس سے آگے بات نہیں کر سکتا اور امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو اگر امریکہ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر موقع کے اوپر دھوکہ دیا تو اور خود اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج انہوں نے کروائی اور پھر ساتھ خان صاحب نے وہاں پہ ایک فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے لابین کے لیے تو بھئی یہ تو آپ کے اپنے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں یار ان کے ساتھ بھی بیٹھ جو ان کو کم از کم یہودوں مسارہ سے بت ترتو نہ یار سمجھو سب جو غیر ملکی تعایف ملتے ہیں تو شاہ خانہ اس کی مسار ہے جیسے لوگ تعایف لے لیتے ہیں اس کی کم قیمت پر کیا اسلام اس کی کنجائش موجود ہے پہلے وقتوں میں بھی صحابہ اکرام کے دور کے اندر بھی مختلف ممالک سے مختلف وفہود سے تعایف دیئے اور لیت جاتے ہیں دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب خان صاحب کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اسی وقت ہماری جوڈی شریفی جاگ اٹھی ہے اور ہمارے علماء بھی بھاشن دینے کے لیے میڈیا کے اوپر آگئے ہیں کہ جی توشہ خانہ کے جو جتنے بھی تحائف ہیں یہ بیت المال میں جمع ہونے چاہیے اور لوگ کو نہیں لینے چاہیے تو میرے خیال ہے یہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے دیکھا ہے جو لاہور ہائی کورڈ نے لسٹ مانگی ہے اس میں تو بڑے بڑے شرفہ بھی ننگے ہو گئے ہیں اور وہ اب آ کے جسٹریفائی کر رہے ہیں تو یہ باتیں پہلے بھی ہونی چاہیے تھی چلے دیر آئے درست آئے تو شریح حکم تو یہ ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے عاملین زکاة کو بھیجا اور سورہ عطوبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے کہ جو عاملین زکاة ہیں جو زکاة جا کے کولیکٹ کرتے ہیں مویشیوں کی اور باقی چیزوں کی ان کی طرحیں بھی بیت المال سے جائیں گی اب وہ جب آتے تھے بیت المال میں آ کے وہ بھیڑ بکریوں کی زکاة جب جمع کرواتے تھے اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ تحائف ہیں جو ہمیں ملے ہیں اور یہ وہ زکاة ہے جو مسلمانوں نے ہمیں دی ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر جا کے آرام کرو میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں کون یہ تحفے دیتا ہے یہ تحفے تمہیں اس پوسٹ کی بنا سے ملے ہیں لہٰذا یہ تحفے بھی توشہ خانہ یعنی بیت المال میں جمع ہوں گے اسلام کے پوائنٹ ابھی اسے میرے بھائی توشہ خانہ میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ سٹیٹ آف پاکستان ان کی مالک ہے وہ کوئی بھی آدھی قیمت کے اوپر نہیں لے سکتا یہ قانون اگر بنا بھی ہوا ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے اس قانون کو فوراں چیج ہونا چاہیے مجھے صاحب آپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا کون لوگ تھے اس کے پیچھے آپ نے ایڈنٹی فائی کیے ایک نہیں سرکار تین قاتلانہ حملے ہو چکے میں تینوں کے تینوں جو ہیں وہ سیلف موٹیویٹڈ لوگ تھے اور آپ کو میں بتاؤں ان تینوں کی حالت تو ہم نے خود دیکھی ہے ان سے پہلے بھی اس قسم کے جتنے برین واسٹ لوگ آئے ہیں نا غازی بن کے سب کے سب لوگ اینڈ پہ رحم کی اپیلیں مانتے ہیں کبھی صدر پاکستان سے آپ کسی گروہ کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں نہیں 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 کبھی بھی نہیں لگا سکتا میں جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو یہ میں ان تینوں حملوں کو ارگنائز بھی مانتا سلف موٹیویٹڈ لوگ تھے کیونکہ اگر ارگنائزڈ ہونا تو وہ اس کے شفاہد نظر آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں تھا یہ اب سب کے سب لوگ ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں اور ان کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ جماعتیں خود لانچ نہیں کرتی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے نیریٹیو ایسا بنا دی ہے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے آپ مجھے بتائیں جو اس وقت پی رفظر قادری صاحب ہیں وہ تو آپ کے سامنے میڈیا میں آکے کہہ رہے ہیں کہ میں سار کی قیمت مقرر کرتا ہوں کتنی دیدہ دلے ری اور ہمارے سارے ادارے سوئے پڑے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ کاروائی کریں یہ تو سو موٹر خود لینا چاہیے ان اداروں کو ہم نے تو کی بھی یہ قانونی کاروائی لیکن چاہیے ان حالات میں آپ کو اپنی سیکورٹی نہیں رکھنی جائیے جی اللہ کے فضل سے ان حالات کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم نے اپنے سیکیورٹی کے معاملات رکھے ہوئے ہیں 2017 سے اللہ کے فضل سے رکھے ہوئے ہیں میں پچھلے دو سال سے کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا میری نماز گھر میں ہوتی ہے اور میرا جو گھر بھی ہے وہ یعنی ایک کوئی فکس جگہ نہیں میری چار مختلف جگہ ہیں اور وہ مختلف وقعات میں میرا اسلامباد میں بھی ایک گھر موجود ہیں تو میری مومنٹ بھی انڈیکلیڈ ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی انڈیکلیڈ ہوتے ہیں میں نے اپنی سیکیورٹی بھی رکھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے لیکن کوئی شرط لاحات ہیں کہ آپ بائیک پر سفر کرتے ہیں ان حالات میں سیکیورٹی بڑی مشکل ہو جاتی ہے جی وہ بائیک پر اگر میں سفر کرتا ہوں تو وہ تو میرا مسئلہ ہے نا میں سفر کرتا ہوں یا نہیں کرتا یا کب کرتا ہوں یا کس وقت کرتا ہوں یہ تو نہیں کہ میں بائیک لے کے تو نوجوانوں کی طرح گھومتا رہتا ہوں اس طرح تو بالکل نہیں ہوتا میری مومنٹ کا جب میں بائیک پر سفر بھی کر رہا ہوں مجھے پہچان بھی نہیں سکتا میرے ساتھ کوئی ایک بائیک والے تو نہیں ہوتے کتنے بائیک والے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے میر لوگوں کے ساتھ چار پانچ کاریں چلتی ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری مومنٹ تو انڈیکلیر ہوتی ہے اور پھر میں جن جگہوں پہ بھی اس ساری جگہوں پہ میں نے سی سی ٹی بھی کیونے لگائے میں ہیں اور ہم لوگوں نے ہر چیز انڈر اوبزرویشن رکھی ہوتی ہے باقی یہ جو لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہ بلکل غلط بات کر رہے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشن دنیا کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی بندہ رہ سکے یہاں پہ اتنے مذہبی جنونی ہیں تو پاکستان کے اندر کس نے آکے انویسمنٹ کرنی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کبھی سوچا کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت بنا لے لی چاہیے ہم تو پہلے ہی رنجے مرزی ان مذہبی سیاسی جماعتوں سے اور اگر میں کوئی ہمدردی کے جذبات کسی جماعت کے لیے رکھتا ہوں تو وہ جماعت اسلامی ہے میرا تو اصول یہ ہے کہ ہم جو آر لیڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں میرے پاس لوگ آئے ہیں کروڑا روپیا آفر کی ہے کہ آپ یہ غریبوں میں تقسیم کریں میں کہتا ہوں جی جائیں الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی کی ایدی فاؤنڈیشن میں جائیں آپ شوکت خانم میں جائیں ان کو پیسے دیں میں نے یہ کام نہیں کرنا جو آل لیڈی کام کر رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں گے تو ہم پولٹیکل محاذ کے اوپر بھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو دینی مذہبی جماعتیں اور بھی دعوت کا کام جو کر رہی ہیں ڈاکٹر سرار صاحب کی جماعت میں ہر والے سے انہیں سپورٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت کا میں سب سے بڑا سپورٹر ہوں باوجود اس کے کہ مجھے ان سے بنیادی اختلافات ہیں لیکن میں اس مارڈن دور میں بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے تبلیغی جماعت کو ہر معاملے میں میں ان جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہوں میرا کوئی ارادہ نہیں نہ کوئی مسجد بنانے کا نہ کوئی چندہ بک نہ کوئی مدرسہ یہ سب کا سب معاملہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے چاہتے ہیں انہی کے بیچے ہم نمازیں پڑھتے ہیں انہی کچھ دیتے ہیں جی جی انجیلی صاحب اس وقت جو موجودہ حالات ہیں کچھ علماء آپ کے خلاف بیانبازی بھی کرتے ہیں کیا ایسا نہیں کہ آپ ان کے پاس چل کر چلے جائیں بڑے دل کا مظاہرہ کریں بات چیت کریں ڈائیلاگ کریں کیونکہ ڈائیلاگ نہ ہونے سے تو لڑائیاں ہوتی ہیں آپ چھوڑ دیں اس وقت پاکستان میں درجنوں ڈی پی اوز ہیں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اور جب کبھی کوئی جیلم میں نیا ڈی پی او آتا ہے وہ ملاقات کے لیے کہتا ہے تو میں انکار کر دے تم بھی سیکیورٹی ایچوز ہیں جس میں ملنا ہے مجھے آگے کیاڈبی میں ملے تو میں تو اپنے قریبی لوگوں کو نہیں مل باتا تو ان کو میں کیسے ملوں ہاں گورنمنٹ لیول کے اوبر کوئی افرٹ کی جائے اس حوالے سے تو بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں جن علماء کا آپ ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی یہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے بڑے علماء میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون ہے وہ کہ جب برا وقت فرقوں پہ آتا ہے تو وہ ریسکیو کرنے پہنچتے ہیں بریلویوں کے بڑے عالم ساد رزوی صاحب نہیں ہے بریلویوں کے بڑے عالم جو ہیں وہ پیر افضل قادری صاحب نہیں ہے بریلویوں کے بڑے عالم ہیں مفتی منیبور احمان صاحب جو بندیوں کے بڑے عالم جو ہیں وہ ہیں مفتی تک ہی عثمانی صاحب اہل عدیس کے بڑے عالم جو ہیں وہ ساجد میر صاحب ہیں تو یہ اگر کہیں پہ کوئی پروگرام ارینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو ملنے کے لیے میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور اللہ کے فضل سے ان تینوں میں سے کسی نے یہ جورت نہیں کی کہ میرے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی لکھیں کوئی ایک فتوہ بھی لکھیں ورنہ اگر یہ مجھے سمجھتے ہیں میں سب سے بڑا فتنہ ہوں تو کسی بڑے عالم نے آکے فتوہ کیوں نہیں دیا کیوں یہ چھوٹے سامنے آتے ہیں جن کی بکت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں مثلا پیر افضل قادری جو ہیں وہ سعید رزوی صاحب کو گالیاں نکالتے ہیں سعید رزوی صاحب ان سے اعلان براد کرتے ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لوگ ان کو آن نہیں کرتے ہیں وہ میرے خلاف فتوہ دیں کہ تو ان کی کیا امپورٹرز ہوگی مجھے بتائیں انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بلاول بٹو زرداری مریم لواز شریف یا عمران خان کوئی بھی وزیراعظم بن جائے قابل قبول ہوگا ہاں جن کو پاکستانی عمام چھوڑے میں یہ کہتا ہوں یہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے نہ جوڈیشری کا فیصلہ ہے نہ بند کمرے میں بیٹھنے والے چند بڑوں کا فیصلہ ہے یہ پاکستانی عمام کا فیصلہ ہے وہ چنیں وہ جس کو بھی چنیں ٹھیک ہے ہاں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو آپ اختلاف کو پھر اختلاف رائے کے لیے رائے آمامہ ہموار کریں گے ایک بندہ کہتا ہے جی میں بلاول بٹو کو پرائم نیسٹرم نہیں دیکھنا چاہتا اگرچہ عمام نے اسے چن لیا ہے تو ٹھیک ہے آپ رائے آمامہ ہموار کریں اور لوگوں کو قائل کریں کہ نہیں مریم نواز کو ہونا چاہیے اور اگر مریم نواز بن جاتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو ہونا چاہیے تو آپ رائے آمامہ ہموار کریں لیکن بند کمروں میں فیصلے نہ کریں یہ پاکستانی عمام کا فیصلہ ہونا چاہیے جس طرح میں دین کے معاملے میں قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتا ہوں میں پولٹیکل ایشیوز میں آئین کو اتھارٹی مانتا ہوں میں کہا تو آئین کے حطابق چلنا چاہیے کچھ لوگ کچھ علماء یہ اتراز کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری یا عمران خان صاحب ان کی داڑی نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ خاتون ہے اس لیے انہیں حکومنانی کے منصب پر فائز نہیں ہونا چاہیے بعض سخت علماء یہ بات کرتے ہیں جیتی تو میں اللہ تعالی نے میرے جیسی چیز دنیا میں چھوڑی انہی علماء کے لیے نا ان سے پوچھیں کہ داڑی منانا اگر گناہ ہے تو جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے یا داڑی منانا تو یہ کہیں گے جھوٹ بولنا کیونکہ اس کے بارے میں تو قرآن میں وعید آئی ہے لعنت اللہ یعنی القاذبین اور جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ہے تو وہ تو علماء جو ہیں ممبر کیوں پر آکے بولتے ہیں ان کے کول و فیل کی دردزاد ہے یعنی جھوٹے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور بغیر داڑی والے کے پیچھے ہی نماز ہوتی اور داڑی تو سرے سے امامت کی شرک بھی نہیں ہے صحیح مسلم میں چار شرائط آئی ہیں کہ قرآن کا علم قرآن میں برابر ہوں تو سنت کا علم سنت میں برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی یعنی جو دین میں سینئر ہے اور اس میں بھی برابر ہوں تو پھر عمر دیکھی جائے گی تو قرآن و سنت کا علم یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے داڑی اور پگڑی رکھی وی ہے اور آکے جھوٹ بول رہے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کے کول اور فیل میں تضاد ہے اور آپ کو داڑی کی وجہ سے یہ سیٹیفکیٹ مل گئے کہ آپ پرائم نیسٹر یا صدر کے عوضے پر بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہی باب کے ہیں داڑی کا نہ تو امامت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ پرائم نیسٹر بننے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ کیا ہے کہ ایک بندہ قتل و خارت کروا رہا ہے صرف داڑی کی وجہ سے اس کے پاس یہ سیٹیفکیٹ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو غدل کر دے اپنے باپ کو جیل میں ڈال دے اور وہ اورنگ زیب عالمگیر جو میرا دادا لگتا ہے کیونکہ میں بھی مغل ہوں اور اس کی آپ اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں جی ٹوپیاں بناتا تھا جی وہ دیکھرے کوئی نماز نہیں چھڑی کوئی پڑا ہی نہیں زندہ چھڑیا ایک خاتون مریم نواز اگر وہ وزیراعظم بن جائیں تو شریع لیا سے وہ بھی درست ہیں جی اگر عوام نے چون لیا تو درست ہے آپ عوام کو قائل کریں گے نا عوام کو قائل کریں گے کہ اسلام میں پرورٹی یہ ہے کہ اوورال حکمنا نہیں مرد کی ہونی چاہیے لیکن عوام میں اگر ایک خاتون کو چنا ہے تو اب اس کا ہی مطلب تو نہیں کہ آپ اس کو ہٹا دیں گے آپ قائل کریں گے اس معاملے میں انجیر صاحب آخری سوال آپ سے موجودہ مسائل میں سب سے بڑا بسلا کیا اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لیک آف کونفیڈنس ہے ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے اوپر سیاستدانوں کا عوام کے اوپر عوام کا سیاستدانوں کے اوپر اور معذرت کے ساتھ اس کی ریزن سب سے بڑی ہے ان کومپیٹنسی مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے لوگ تو بڑی تعریف کرتے ہیں جی پاکستانی نیشن جو ہے وہ یہ یہ بالکل ہوگی پاکستانی نیشن ایز این نیشن کوئی بڑے لوگ نہیں پیدا کیے جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے وہ انڈویجوالز ہیں وہ اس سسٹم کی آؤٹپوڈ نہیں ہے مولانا مدودی اس سسٹم کی آؤٹپوڈ نہیں ہے ورنہ ایک مدودی اور پیدا ہو جاتا ہے ڈاکٹر اسرار اس سسٹم کی آؤٹپوڈ نہیں ہے ورنہ پوری امد ملکہ ایک ڈاکٹر اسرار پیدا کر لیتی یہ سب انڈویجوال ٹیلنٹ ہے جس نہ کرکٹ میں میں انڈویجوال ٹیلنٹ ہے سسٹم کی آؤٹکٹ اگر کوئی ٹیم ہے تو آپ دیکھیں اسٹریلیا کی ہے جو مسلسل ورڈ گف جیت رہے ہیں تیم ورڈ گفروں نے مسلسل جیتے ہیں یہ سسٹم کی آؤٹکٹ ہے تو ہمارے انکومپیٹنسی ہر ادارے میں جوڈیچری میں اسٹیبلشمنٹ میں سیاستدانوں میں انکومپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ان کی اہلیت سے بڑھ کے مل گیا ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پرامے آپ نے وقت دیا ناظرین انجینئر محمد علی مرزا ممتاز کالرمہ ساتھ موجود تھے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو باتیں وہ کرتے ہیں دو ٹوک بھی کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بھی کرتے ہیں یہی سوسائیٹی کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جب ہم ڈائل آگ کی بات کریں یہ کلچر کم ہوتا جا رہا ہے ہم ڈائل آگ نہیں کرتے ہم بات چیت نہیں کرتے بلکہ ہم ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے پر کھل جاتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ